شہالت کے مقابلے میں عالم نہیں ہے وہ جاہل ہوگا جو جاہل نہیں ہے وہ عالم ہے اے لوگو اشارت رکھنا رب قدر نے مصطفی آمد کے بات کے دور کو قورے جہالت نہیں کہا قورے علم نہیں کہا بلکہ قورے انسلام کہا قورے رسالت کیا نیترک کیا ہے دنیا میں انہیں حسن کرنے والے باؤں تھے بہنے والے باؤں تھے قولیجوں میں پڑھتے ہیں انورس ویڈیو میں پڑھتے ہیں اگرات پڑی پڑی پسگاہوں میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نزاج ملا جو اس دور کو دورے دورے علم اس لیے نہیں کہا گیا دورے اسلام اس لیے کہا گیا کہ تم کوئل دی علم حاصل کرو وہ خائدہ من اسی وقت ہے جب آپ اسلام کے ساتھ جب آپ اسلام کے ساتھ بنا کرو گے اسلام کے قاتل دارے تکبیر دارے رسالت خیدانِ آلہ حضرت خیدانِ آلہ حضرت خیدانِ سرکار مخدومِ سمنہ جب آپ اسلام کے ساتھ میں رہ کر کے اسلام کے حسار میں رہ کر کے اسلام کی خسلوں میں رہ کر کے اسلام کے آہتیں میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرو گے تو وہ علم مفید بھی ہوگا وہ علم دارامت بھی ہوگا خیدانِ آج یہ تین صدی کے عرصے کا آپ کو دعا کریں ہمارے ایمین سے وہ حالی کا کیا حال ہے ہماری پسماندگی کا کیا حال ہے ہم کارِ مزلط کے کس کسرِ عمیق میں کھٹینے جا رہے ہیں ہم سلیل کی اجالت ہے ہم نصفہ کیا جا رہے ہیں حتیات دو قوم ہے جس قوم نے دنیا کو شعور زندگی عطا فرمایا تھا ہم دو قوم ہے جس قوم نے دنیا کو خالی کا بیرام دیا تھا ہم دو قوم ہے جس قوم نے دنیا کو چاہلت کی تاریخوں سے نکال کرتے دو جانا کی خیرہ پاکی لیکن آج حال کیا ہے کہ جس قوم نے پنروسوس لگی تاک پنروسوس لگتاک بوری قنیہ میں کلمت کی قنیہ پر حکم آنے کی ہے آج وہ قوم تھکے نہیں جا رہی ہے آج وہ قوم تباہ کی جا رہی ہے آج وہ قوم بلماد کی جا رہی ہے آج اس قوم کا جناتہ نکالا جا رہا ہے مجھے کیا ہے مجھے شئے ہے کہ ہم نے تعلیم سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے سب سے انسانیہ اور اسلام اور علم کا ایک ایسا رشتہ ہے حضرت آج جت مصابی کا پیغام دیتا ہے مصابات کا جس میں تصاوی کی نزبت ہے انسان کے ساتھ علم آدمی ہے نہ آپ کو بتائیں ہم کن کے بیتے ہیں محبت سے بولیے زرالہ حضر بولیے کن کے بیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیتے ہیں اس کائناتے دیتی میں خدا کی قدرتا سب سے عظیم شہداد سب سے پہلا شہداد خدا کی قدرتا ایک حسین اور چمیل پہ کر بلکر اگر تو ہی آیا ہے کہا بردے آدم علیہ السلام آئے یہ آپ نے قرآن کہا ہوگا رب قدیر نے فرمایا تھا فرشتوں کی جماس ان نیجائی علفی عرد خلیقہ میں زمین پہ اپنا نائی بنانا چاہتا ہو میں زمین پہ اپنا خلیقہ بنانا چاہتا ہو کیا فرشتوں نے کیا کہا تھا اے میرے پروردی بار ایسے کو نائی بنائے گا 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 اس لیے کہ فرشتوں کو شنو کے لبے میں دھگرنے اور ایسے تک لوگ غابت خلی سے یہ نگرہ دا ہو چکا تھا فرشتوں نے اپناس کیا تھا انہوں نے کن رب لے فرمایا اور انہیں آلموں لالا بانا تانمو اے لوگوں چا میں جانتا ہو وہ تم نہیں جانتے ہو سنا آمہ آپ کو بتانا چاہتا ہو رب نے کیا فرمایا اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہو اپنا نائی بنانا چاہتا ہو حضرت حضرت آدم علیہ السلام کو رب قدیم زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے قرآن شاید ہے انہیں جائزیں پھر آتے خلیفہ زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہو لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں اگر آپ کو پوچھا جائے حضرت آدم کی تخلیق کہا ہوگی حضرت آدم سب سے پہلے پائدہ کہا کیے گے آپ کو ہوگے محکل تادری حضرت آدم جنت میں پائدہ کیے گے کہاں پائدہ کیے گے حضرت آدم کو تو دھیجنا دنیا میں تھا رب نے فرمایا سمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہو لیکن جنت میں پائدائش کیا ہو جنت میں پائدہ کیوں کیا جا رہا ہے جنت میں تخلیق کیا ہو رہی ہے اے لوگوں دھیجا جانا دنیا میں ہے تو یاد رکھنا ایک عربی کا قائدہ ہے کلو شہین جرچو الہ اصلی بھی ہر جیب اپنے اصل کی طرف لوڑتی ہے ہر جیب حیزہ طبی کی طرف لوڑتی ہے ہر جیب اپنے مرجع کی طرف لوڑتی ہے ہر جیب اپنے ماخذ کی طرف لوڑتی ہے ہر جیب اپنے اس جیب کی طرف لوڑتی ہے جہاں سے اس کے خلیف کو تیار کیا گیا ہے جہاں سے اس کے وجود کو پکا آتا کیا گیا ہے جہاں سے اس کے وجود کو وجود آتا کیا گیا ہے حضرت رب نے حضرت آدم کو جنت میں پیدا کیا لیکن بھیجا سمیر بھی اور بات بھی یہی تھی کہ سمیر پہ حلیفہ بنانا چاہتا ہو لیکن پیدا کیا جنت میں یہ کس لیے کہ پوری دنیا کا مسلمان ہی نہیں پوری دنیا کا انسان حضرت آدم کی اولاد ہے میں نے جنت میں اس لیے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اس لیے بھیجا کہ انسان اپنے اصلی گھر کی طرف لو اپنے کی کوشش کریں اپنے اصلی گھر کی طرف آنے کی کوشش کریں اپنے مرجے کی طرف آنے کی کوشش کریں اپنے مادرز کی طرف آنے کی کوشش کریں حضرت آدم آپ کو بتاؤں چنت میں پیدا کیا لیکن پیدا ہونے کے بعد کیا کیا گیا خدا کا یعظیم شہکار ہے جن کے حسن کا جواب نہیں ہے جن کی رہنائی کا جواب نہیں ہے جن کی زیوائی کا جواب نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو شوڑا جوڑا نے اپنے دست کو قدر سے بلایا تھا ان کے خوص کا کیا جواب ہوگا ان کے شمال کا کیا جواب ہوگا ان کے بانائی کا کیا جواب ہوگا حضرت حضرت آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد لقت خلق jouer انسانہ کی حسنِ تطبیم کا تاجر سبوین ان کے سربے سجایا حضرت آدم کو بنایا بنانے کے بعد لقت ترمنا بنی آدم کاеромتہ فرمایا یہ ساری ہو دیا یہ سارے مناصب عطا کیے گئے لیکن حضرت بہت Kum نے کیا فرمایا جب فرمایا تھا زمین پہ بلانا چاہتا ہو پریشتہ نے اتراز کیا تھا اور جب اتراز کیا تو رب قدیم نے حضرت آدم کو اشارت فرمایا حضرت قرآن میں رب کا اشارت ہے واللما آدم الاسواق اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام مسمیات کا علمتہ فرما دیا تمام ناموں کا علمتہ فرما دیا وہ فرسرین فرماتے ہیں شرے شرے کا علمتہ فرمایا قدرے قدرے کا علمتہ فرمایا حضرت مصردیں فرماتے ہیں رب نے حضرت آدم کو ماتانا وما یا کور کا علمتہ فرمایا قیامت کی جیدے کا مشاہدہ کرا دیا وہ حضرت جیدے کرا دیا جب رب نے فرمایا اے فرشتہ تم میری حکمت کو نہیں سمجھ سکتے اگر تم حضرت آدم سے بڑے علم ہو تو تم دنیا کے ذرے ذرے کا پتہ بتاؤ خطرے قدرے کا پتہ بتاؤ پہلو در کا پتہ بتاؤ خشکتر کا پتہ بتاؤ شمسو کمر کا پتہ بتاؤ برکش جو حضرت کا پتہ بتاؤ پہلو سمجھ کا پتہ بتاؤ رب نے فرمایا آدم سے آگے نہیں بن سکتے اللہ نے فرمایا اب آدم کی آدمیت دیکھنا چاہتے ہو جب آدم کا کمال دیکھنا چاہتے ہو اب آدم کا عویش دیکھنا چاہتے ہو اب آدم کی تلندی دیکھنا چاہتے ہو اب آدم کی محبت دیکھنا چاہتے ہو اب آدم کی بالائی دیکھنا چاہتے ہو اب آدم کا بھی کام دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا اے آدم تو ساری کائنات کو یہ سنبیات کا پتا رکھاتے ہیں حضرت آدم نے کننا شمار کر دیا حضرت آدم نے کننا شمار کر دیا ایک عنہ کی کرنا شمار کر دیا برکے لی کرنا شروع خرما دیا حضرت آدم گنتے رہے حضرت آدم گنتے رہے لیکن فریشتے آجر آگے مغرآجر آ کر کہنے لگے لا علم لا نقل الا ما علم دن انتا انتر علیم و لیکن امیر مولا ہمیں علم نہیں ہے ہمیں تو اتنا ہی آتا ہے جتنا تو نے سکھایا ہے تو سب سے بڑا حلیم و حکیم ہے حضرت آدم نے پتا بتایا تو رب نے فرمایا اس جدو لے آدم آدم کو سشتہ کرو ہم باقیت بار حق ہے مفرسرین فرماتے ہیں آدم کو سشتہ اس لیے کرایا گیا تھا آدم کی تیشانی تھی محمد عردی کا نور تھا ایک وجہ تو یہ تھی لیکن دوسری وجہ بھی یاد رکھنا حضرت آدم اس لیے مسجد ملائکہ تھیلے براماتے آدم کو علم سب سے بڑا عالم بنایا تھا نعرے تکبیر نعرے رسالہ عظمت علم قومتر و جشن جستار حفظ حلت علمہ سابقہ و حب القادم نعرے تکبیر میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ کہاں جا رہا ہے محفظ سے پورا مجمل حق کر بولی ہے سبحان اللہ اور چاہتر بولے دیوانو یا رسول اللہ حق میں یہ رہا تھا حضرت آدم اپنا علم ظاہر کرنے لگی اس علم کی بنیاد پر مسجد ملائکہ تھیلے اب میرے دیارے ہم آدم کے بیتے ہیں ہر بیتا پاک کی دراست حصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے ہر بیتا پاک کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے دراست کے معاملے میں چھگرے ہوتے ہیں مجادلے ہوتے ہیں محاجمت نعرے مسالت حضرت علمہ ظہر قادری حضرت علمہ ظہر قادری علماء اکرام عظمت علم اکمان پر جشن دستار حفظ سرزمین وقت نعرے مسالت بیٹھ جائے حضرت علمہ ظہر قادری حضرت آپ محبت کے ساتھ بیٹھ ہیں اس لیے کہ میرے بعد انشاءاللہ خطیب آدمِ ہندوستان ناشریہ مسل کے حق عالی حضرت حضرت علماء وہ مولانا محمد اظہر قادری صاحب جو سیٹا مرحیب دیہار سے چل کر آپ کی بزن و محبت بہا دیر آئے ہیں حضرت حضرت ایک مدلل خطاب ہوگا ان کے بعد آپ نے سنا ہوگا علم و فن کے ایک عظیم تاجدار ایک عظیم شہاکات جن کا جواب نہ تو صحافت کے میدان میں ہے نہ عدد کے میدان میں ہے نہ فکر کے میدان میں ہے نہ کسی فن کے میدان میں ہے حضرت جن کو رب نے امتیازی بشی سیاست عطا فرمایا ہے رب نے بے تنہا خودیوں سے نماز آئے حضرت وعظیم شخصیت حضرت محبت کے آسے حضرت صحات حضرت علمہ